یہ جسم جو ہمیں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے اس جسموں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قواء اور صلاحیتیں رکھی ہیں اور بہت آنکھیں رکھی ہیں دیکھنے کے لیے زبان رکھی ہے بولنے کے لیے کان رکھے ہیں سننے کے لیے ہاتھ رکھیں کسی چیز کو پکڑنے اور چونے کے لیے پاؤں رکھیں چل کر جانے کے لیے یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ گویا اللہ تعالیٰ کی امانتیں یہ تو آریت ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں ایک مقرارہ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب قواء اور یہ صلاحیتیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے عطا فرمائی ہیں امانت جو ہے امانت دینے والا جو ہوتا ہے استعمال کی چیز جس نے دی ہے جن شرطوں کے ساتھ استعمال کے لیے دیا ہوں ان شرطوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے گویا آنکھوں کے استعمال کے لیے ہمیں اس بات کا مقلب کیا گیا کہ ہم اس کے ذریعے سے کسی نام حرم عورت کو نہ دیکھیں لَتَغُدُّنَّا سَارَكُمْ وَلَتَعْفَدُنَّ فُرُوجَكُمْ اَوْلَا يَكْتِفَنَا اللَّهُ وُزُوحَكُمْ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو شرمگاہ کی حفاظت کرو وانا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بے نور کر دیں گے یہ جو بدنگاہی ہوتی ہے بدنگاہی کے نتیجے میں آدمی کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ویسے تو ہر گناہ سے آدمی کے چہرے کی نونہ ختم ہو جاتی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ حضرت حانوی رحمت اللہ علیہ نے جزا والعمال کے اندر نقل کیا ہے کہ جب کوئی آدمی اطاعت اور سماورداری اور نیکی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے میں نور اس کے دل میں جو ہے نور اس کی روزی کے اندر تو شادگی اور جو ہے اس کی جسم کے اندر طاقت اور لوگوں کے دلوں میں اس کے واسے محبت پیدا ہوتی ہے تو جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بیرونقی اس کے دل اور اس کی قبرہ کے اندر ظلمت اور جو ہے اس کی روزی کے اندر تنگی اور جو ہے جسم کے اندر اس میں حلال اور کمزوری اور لوگوں کے دلوں میں اس کے مطالقے نفرت کو ادا ہوتی ہے